مصطفیہ شرجینہ کے لیے سٹینڈ لیتا ہے جو کہ کسی گھر والوں کو یہ بات پسند نہیں آتی خاص طور پر مصطفیہ کی والدہ کو جب وہ شرجینہ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے تو یہ بات جو ہے وہ بلکل بھی پسند نہیں آ رہی ہوتی روباب کو کیونکہ وہ تو اس کی اتنی انسلٹ کی ہوتی ہے کسی نے موں پہ اتنی کھری کھری تو وہ تو اپنے حواسوں میں نہیں رہتی دوسری طرف جو عدیل ہے وہ اپنی گاڑی لیتا ہے اور نتاشا کے پاس لے جاتا ہے جو کہ روباب کی دوست ہوتی ہے اور اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی دل جوئی کرتا ہے تو نتاشا کو تو ویسے ہی بہت پسند ہوتا ہے عدیل وہ اس کے لئے مری مٹے جاری تو کیونکہ اس کا جو خود کا شہرہ وہ اتنا موٹا ہے وہ اسے بلکل پسند نہیں کرتی جبکہ روباب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ کسی قیمت میں مصطفیٰ اور شرجینہ کو نہیں چھوڑے گئے کیونکہ اس نے اتنی انسلٹ کی ہے پہلی مردبہ ایسا ہوئے روباب کے ساتھ وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہی دوسری طرف جو مصطفیٰ کا باپ ہے وہ کہتا ہے میرے گھر میں پہلی مردبہ ایسا ہوئے اتنا لڑائی جگڑا تم نے بھی کچھ نہیں کیا شرجینہ جو ہے وہ بار بار مصطفیٰ سے کہہ رہی ہوتی کہ جو کچھ ہوئے وہ بلکل چھیک نہیں ہوا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا گھر کا ماؤل خراب ہوئے مصطفیٰ سے سمجھاتا ہے کہ دیکھو تمہاری عزت کروانا اب میرا فرض ہے مجھ پہ میں تمہاری روز روز بیستی نہیں کروا سکتا جبکہ روباب جو ہے وہ آتی ہے اور سب سے ایسے بات کرتی ہے کہ جیسے گھر میں کچھ ہوا ہی نہیں تو باپ فیصلہ کرتے ہیں دونوں بیٹوں کو بلواتا ہے اور چائے کے پہ تو ان سے کہتا ہے کہ آپ اس میں گلے لگو لیکن جو عدیل ہے عدیل کی نظر میں مصطفیٰ کچھ بھی نہیں ہے کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہے تو اس کی بہن جو ہے وہ ملنے کے لیے آتی ہے اور سب بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بھی وہ انسلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں مصطفیٰ کی مصطفیٰ جو کہ اب اپنی جاب میں کامیاب ہو رہا ہوتا ہے اسے جو اس نے گیم بنائی ہوتی ہے وہ اسے پسند آ جائے جس سے اس کی سیلری ستر گناہ بڑھ جائے گی رباب جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں جو اس نے پیتیس لاکھ دی ہوتے ہیں انٹی کو اپنے گھر پر رکھنے کے لیے وہ اس پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ آ گیا آدمی ہے ہم نے اسے پیسے دینے ہیں اور آپ وہ پیسے لے ہیں جیسے ہی وہ جاتی ہے پیسے لینے ہیں مصطفیٰ کی والدہ وہاں پہ پیسے نہیں ملتے تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پورے گھر کی چھان پین کریں گے اگر انہوں نے یہ نہ کیا تو پلیس کو بلائے جائے تو دوسری طرف جو شرجینہ کی والدہ ہے اس کے پاس کال آتی ہے اس کی بیٹی کی وہ بتاتی کہ اس طرح سے رباب نے ان کی انسلٹ کیا ہے میرے شوہر کا یہ تین دن ہو گیا اب جہاں کہ ان کا مو ٹھیک ہوئے اور جو رباب ہے وہ کہتی ہے مصطفیٰ مجھے تمہارے کمرے کی تلاشی چاہیے مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے کمرے کی تلاشی نہیں دوں گا تم ہم سے دور رہو لیکن پھر بھی وہ اس کے کمرے میں زبردستی گھوس جاتے ہیں اور توڑ پھروڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ لیکن شرجینہ دور کھڑی ہاتھوں کو آپ اس میں باندھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے سوائے کچھ نہیں کہہ سکتی اب جو رباب ہے وہ بڑی چلاکی کے ساتھ کیونکہ وہ یہ کام پہلے سے کر چکی ہوتی ہے اسی نے پیسے رکھے ہوتے ہیں اور پیسے بڑی چلاکی سے نکال کے لے کر آتی ہے اور کہتی ہے مصطفیٰ ابھی اور اسی وقت مافی مانگو انا پولیس کو بلاتی ہے اس کا باپ ہا جوڑتا ہے کہ دیکھو میرے گھر میں میری صرف میرے عزت ہی ہے میرے پاس اسے تم نہ گواؤ پولیس کو نہ ساتھ میں باپ کہتا ہے کہ تم اسی وقت مافی مانگو وہ کہتا ہے میں نے جب چوری کی نہیں ہے تو میں مافی کس بات کی مانگو تو اس بات پر تھپڑ مار دیتا ہے مصطفیٰ کا باپ مصطفیٰ کو یہ بہت بہت بری لگتی ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے وہ کہہ دیتا ہے شرجینہ کو اپنے سمان اٹھاؤ ضرورت کا کیونکہ اس کے بعد میں ایک منٹ یہاں سے نہیں روں گا اور جاتا ہے اور سب فیملی والوں کے سامنے کہتا ہے کہ ہمارا بیک چیک کر لو یہ نہ آپ لوگ بعد میں کہیں کہ ہم ان کے کوئی چیز اٹھ ساتھ اٹھ 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 اٹھ